السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید جی ناظرین آج ہم جسے واللہ سے گفت کو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ پی ربگر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ آیا کہ ان کو دور سے پکاریں تو تب بھی پکاروں کو سنتے ہیں ناظرین جیسا کہ ایک آنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہم اپنے رب العالمین کو کیسے پکارے تو اگر قریب ہے تو ہم ویسے پکارے اگر دور ہے تو ہم ویسے پکارے تو خیر ناظرین یہ تو بات ہم بعد میں کریں گے لیکن ناظرین آج ہم آپ کو چند مولویوں کی ویڈیو دکھاتے ہیں جن کے اندر کوکم نورانی صاحب ہے اور اور بھی ہیں دو وہ ہم آپ کو سناتے ہیں پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے آپ کو مرزا نینجین کی ویڈیو بھی دکھائیں گے پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں دور سے پکارنے کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی بہت دور ہے تو انہیں دور سے پکارنا اس میں دو نظریات ہیں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کے بغیر ایک شخص ہزاروں میل دور سے ہماری آواز کو سن لے گا تو اس کے کفر و شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بشری تقاضے کے تحت اتنے دور سے یقنا نہیں سن سکتے ہیں اگر بشری تقاضے کو دیکھیں یا بشریت کے اوپر نگاہ رکھی جائے لیکن ہمارا رب کریم بڑی قدرت کاملہ والا ہے اگر ہم کسی کو دور سے پکارتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر بھروسہ رکھ کر اگر کوئی اس طرح پکارتا ہے تو اس میں پھر کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں ہے اور جدید سائنسی ایجادات نے اس نظریے کو اور واضح اور سنوار کر رکھ دیا ہے کہ آج آپ امریکہ پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے اس کو آپ موبائل سے نمبر ملاتے ہیں ایک سیکنڈ گزرتا ہے کہ فوراں اس تک آواز پہنچ بھی جاتی ہے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس طرح آپ لائیو نیٹ پر بیٹھ جائیں سکائب پہ آپ سامنے والا سامنے بیٹھا ہے آپ یہاں بیٹھیں ویڈیو آپ چیٹ کریں بلکل آمنے سامنے جیسے انسان بیٹھا ہوا ہے بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بظاہر وسیلہ نہیں ہے اور آدمی کا قیدہ یہ ہے کہ میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مہنچا دے گا یہاں بظاہر اسباب موجود نظر آ رہے ہیں لیکن اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا ان اسباب کے ذریعے اظہار نہ فرمائے تو کیا ہم پھر بھی گفتگو کر سکتے تھے یقین نہیں کر سکتے تھے تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو یہاں پیدا بھی بالکل درست ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئوں گے اور ویسے چاند دن پہلے ہم نے فتح مکہ پر بات کی تو اس کے اندر ہم نے قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کے اندر سے پکارا نبی پاک علیہ السلام کو نداد یا محمدہ کہہ کر تو آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں تحجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہو یا اکدم فرما تیری مدد کر دی گئی تیری مدد کر دی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ کس کو کہہ رہے ہیں فرمایا وہ خزاعہ والوں بندوں نے مجھے پکارا ہے اور میں نے انہیں کہہ دیا میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو یہاں پر تو سننا بھی ثابت ہے اور جواب دینا بھی ثابت ہے فرق یہ ہے میں نے یہاں بیٹھ کر زین بھائی سے اگر مدد مانگ رہا ہوں میں غور کیجئے گا کیا میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ زین بھائی غیب جانتے ہیں یہ عالم الغیب ہے میں دنیا کی کسی بھی زبان سے مانگوں گا یہ سمجھ جائیں گے میں تو اسی لینگویج میں مانگوں جو یہ لینگویج سمجھتے ہیں نا کیا میرے ذہن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کے تخت و سرا میں بیٹھ کے چاہیے میرے سامنے نہ ہو میں مانگوں گا یہ میری مدد کر دیں گے یہ کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن جس وقت میں غائبانہ پکار رہا ہوتا تو میں یہ سب چیزیں ماننی پڑتی ہیں میں ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر اگر کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے غار میں بیٹھ کے وہاں سے میں زین بھائی کو مدد کیلئے اگر بنالہ شروع کر دوں اور میں اپنا یہ نظریہ رکھوں زین بھائی میری مدد بھی کریں گے اب میں کتنی چیزوں کو اپنے دیکھو نظریات شامل کروں نمبر ایک میں یہ ماننا ہوں کہ زین صاحب عالم الغیبی ہیں کہ وہ دنیا کے کئی کنارے پر ہوں میں جہاں سے بھی پکاروں گا وہ سن رہے ہوں گے میں جس لینگویج میں پکاروں گا یہ سن رہے ہوں گے میں جس کیفیت میں پکاروں گا یہ سن رہے ہوں گے اور اتنی دور سے میری مدد کرنے پر قادر بھی ہوں گے اور یہ غائبانہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میرا مسئلہ بھی حل کر دیں گے یہ جو چار پانچ چیزیں میں کہہ رہا ہوں اس پر قرآن کی دلیل آپ دے دیں مجھے اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اجازتیں دی ہیں یہ پرابلم ہے ہم سادہ مانگنا اس کو قیاس کرتے ہیں اس مانگنے پر جو دعا بن جاتا ہے جب میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں یہ سب چیزیں بیچ میں میں داخل کرتا ہوں میں اس ہستی سے مانگ رہا ہوں جو عالم الغیب ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیزوں سے مخفی نہیں ہے میں اس سے مانگ رہا ہوں اچھا کیا میں جس زبان میں مانگوں گا میں دل میں مانگوں اللہ نے کہا وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اچھا میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں آسمانوں میں چلا جاؤں اللہ نے فرمایا ہم بہت قریب تمہارے ہیں میں تو اس سے مانگ رہا ہوں جس کی اللہ تعالی نے یہ تمام اصاف ذکر کی یہ اصاف کسی اور کے ہے تو میں اس سے مانگنوں آپ بتا دیں کس کے ہیں قرآن نے کس کے یہ اصاف بیان کی قل اغیر اللہ اتخذو ولیہ نبی تم فرماو کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنوں فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے سر اگر یہ قوالٹی کسی میں آئینا تو وہ مشکل کشاہ ہو سکتا ہے آپ کا ہاں وہ تو صورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے میرے بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بابے سے شاہی کوئی نہیں بابے نیجے بچڑے ہیں یہ زیادہ نہیں رکھنا اسلام بچانا ہے جہاں تب بابے سارے ختم کرو علمی طورت ہے ہم جب کہتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں توڑ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں میرے بھائی تو اسباب ہیں ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہوندھا ہے اللہ نے پیچھے کر دے ہو کر دے ہو پیچھے اسی کہنا ہے یار قرآن دیز نہیں پیر بھی کر دے ہو وہ کہنا ہے اصل میں ساڑھے بزرگان اور امام آمان نے بھی قرآن دیز دیز ہے پیچھے نبی الاسلام ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے وہ منتصو پیچھے کے رہے گا تو اڑھے پلے جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے امام کی فکر کریں پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی ہم مانگتے کس سے ہیں اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں دیکھو ذرا دادہ کرو تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسی ٹو توحید کی فیلڈ میں یکہ جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُدَّرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسیبت میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَارَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر یعنی جب تمہارے اب آجداد مرتے ہیں تو تمہارے مردے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ زندہ ہے ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے اصل مالک کون ہے اللہ اَا اِلَا هُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قَلِيلَ مَّا تَذَكْرُونَ لیکن نصیت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو کونسی کوالٹی تکلیف اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سننا یہ اللہ کی کوالٹی ہے تو یہاں پہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے وَا اِن يَمْسَسْكَ بِخْوَيْرِمْ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَا اِن يَمْسَسْكَ بِخْوَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِي تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے یعنی اگر جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مرادہ فرمائی ناظرین پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے آیا کہ انہوں نے فیل عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ کو وہاں صلی اللہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیئے ایسے ہی ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جی ہمیں یہ بتائیں مجھے کہ اللہ پاک ہمارے کتنے کے پاس ہیں یا کتنے کے دور ہیں اگر پاس ہے تو ہم ویسے پکارے اگر دور ہے تو ہم ویسے پکارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمائے لگے کہ اللہ رب العالمین آپ کے قریب ہیں کتنے قریب ہیں جیسے قرآن پاک یہ قائد پڑھیں فرمایا وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب ان لوگوں نے دنیا کے بزرگوں کو دنیا کے پیروں کو دنیا کے ولیوں کو رب العالمین کا معاذ اللہ مقام دیا دیا کہ وہ بھی ایسے سنتے ہیں جبکہ ناظرین یقین مانئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا ہمیں تعارف کروایا اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مباعوس فرما کے یہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کر دیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی آپ کو نعمتیں دی آنکھیں دیں ہاتھ دیے پاؤں دیے یار اتنی نعمتیں دیں میں نے احسان نہیں کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے کر میں نے احسان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ ناظرین یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آپ طرح بیجگر آپ کے اوپر احسان کیا آپ ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے کے قریب ہے یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو کیا فرمایا وہ بندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلْ وَرِيد اللہ رب العالمین تو آپ کی شارع سے بھی زیادہ قریب ہے اب ناظرین آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی اگر چھت پہ چڑنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اگر کسی بڑے کو ملنا ہو تو اس کے پہلے گاڑ کو ملنا پڑے گا اس کے وزیر کو ملنا جائے گا پھر ہم آگے ملیں گے یعنی ڈریکٹری ہمیں مل سکتے نہیں ناظرین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میں تو آپ کی شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں اب اگر کوئی بندہ اپنی شارع پہ سیڑھی لگائے گا ناظرین پہ تو وہ خود ہی مر جائے گا باقی ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کے مقام کو ان لوگوں کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ پاک ایسے نبی اباک صل اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی کے ذانے اگفیق دے اور اللہ پاک ایسے پانچ حد کا پکا اور سچا رماضی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جھوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد آپ فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ